اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین بہت بڑی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں خبر یہ ہے کہ صدر عارف الوی صاحب سے استیفہ مانگ لیا گیا ہے اہم ملاقات اس ملاقات میں دو تین چیزیں ڈسکس ہوئی تھی لیکن اب جا کر یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ صدر عارف الوی صاحب سے استیفہ مانگا گیا ہے اگلے کچھ روز رہتے ان کے نو سپتمبر تک کیا وہ فیستہ کر پائیں گے دو آپشنز ہیں ان کے سامنے اس کی اوپر بات کریں گے اور ایک ٹاؤٹ اس نے خبر لیگ کیا وہ یہ کہتا ہے کہ پندرہ سپتمبر کے بعد بہت بڑا بھونچال آنے والا ہے تو اس کی اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں عارف الوی صاحب کے حوالے سے عارف الوی صاحب آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ابھی جو پچھلے کچھ روز پہلے ایک بڑا بھونچال بپا کیا ایک ٹویٹ کر کے اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کے اوپر اور جو اس کے بعد جو طوفان آیا وہ سب نے دیکھا بڑی تشویش پائی گئی اور اس کے بعد یہ خبریں بھی آنے لگی کہ عارف الوی صاحب اگلے کچھ روز کے اندر ایک تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ جو بات تھی عارف الوی صاحب کے حوالے سے کہ اگر عارف الوی صاحب صدر کی حیثیت سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر لیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اپسٹ ہوگا اور ایک نیا کنسٹوشنل کرائیسز جنم لے گا تو اس لیے ایک ملاقات ہوئی وہاں پہ اور اب یہ بات جا کر بتائی جاری ہے کہ اس ملاقات کے اندر الوی صاحب کے سامنے دو آپشنز رکھے گے اچھا ان دو آپشنز کے اوپر اگر بات کریں تو ایک آپشن بتایا جارہا ہے کہ آپ اسی حیثیت سے کام جاری رکھیں مزید تین چار ماہ جب تک الیکٹرولک کالج پورا نہیں ہوتا اس وقت تک آپ اپنی اس موجودہ پوزیشن کو برقرار رکھیں لیکن یہ یہ گراؤنز ہیں ادھر آپ نے نہیں جانا ادھر ادھر آپ جا سکتے ہیں تو ایک اطلاع تو یہ آ رہی ہے اور دوسری جو آپشن ان کو دی گئی وہ یہ تھی کہ آپ اگر یہ آپ کے لیے مشکل ہے یا ممکن نہیں ہے تو آپ یہ سب چھوڑ کر چلے جائیں اچھا اس میں ایک سنگل سورس خبر یہ بھی دے رہے کہ عارف الوی صاحب سے استیفہ لے لیا گیا ہے یا اس پیپر کیو پر دستخط کروا لیے گئے ہیں یہ بہت بہت بڑی خبر ہے نوڈ آؤٹ کہ عارف الوی صاحب سے دستخط کروا لیے گئے ہیں اگر تو اگلے چار پانچ دن کے اندر اندر کوئی بات بن گئی تو ممکن عارف الوی ہی کنٹیونیو کریں اگر بات نہ بنی ان سے ان سے بات نہ بننے اور بات بننے سے کیا مراد ہے بات بننے سے یہ مراد ہے کہ جیسے عارف الوی صاحب نے الیکشن کی تاریخ کا سوچا ہوا تھا اس کے لیے انہوں نے اپنے کچھ لیگل ایکسپرٹز کے ساتھ ملاقات بھی کی جیسے عارف الوی صاحب الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہتے ہیں اچانک جمعی رات کو اس اعلان نے ہونا تھا یا جمعی کو اس اعلان نے ہو جانا تھا اس سے پہلے وہ ملاقات ہوگی یا جیسے عارف الوی صاحب نے وہ ٹویٹ کر دیا اس کی اوپر ایک بہت بڑا طوفان بپا ہوا تو یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ آپ یہ یہ ان ان گراؤنڈز کے اوپر آپ نہیں کھیل سکیں گے یا کوئی آپ اپنا موقف نہیں دے سکیں گے یا آپ الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکیں گے تو آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ اس کو جاری رکھیں اس صورت میں جو صدارتی ذرائع وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ممکن نہیں عارف علوی صاحب کے لیے ان کنڈیشنز کی اوپر چلنا چکے اگر وہ پارٹی میں بھی ہیں تحریک انصاف کے ساتھ بھی ان کا ایک تعلق ہے اسی کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے ہوئیں تو اس کی قیمت وہ پارٹی کے ساتھ تعلق کو نہیں چکا سکتے وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کو قربان کر دیں اس کو نظر انداز کر دیں اور وہ ان تمام شرائط کو قبول کر لیں محض تین چار ماہ کے لیے اور دوسرا اپنیشن یہ بھی ہے کہ اگر وہ ڈٹ جاتے ہیں تو ان کے لیے جو صورتحال ہے وہ بہت مشکل ہو سکتی ہے ان کے لیے بہت حالات ان کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں ان کا اس آفیس میں کنٹینیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ بات آج کی نہیں ہے یہ کچھ عرصہ پہلے بھی کچھ صافیوں نے یہ بات بتائی تھی کہ الوی صاحب کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا وہ خود ہی یہ سب چھوڑ کر چلے جائیں گے تو اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ عارف الوی صاحب سے دستخط لے لیے گئے اور یہ جو بیچ کا عرصہ ہے نو سپتمبر تک کا آج سے تقریباً پانچ چھ دن بعد تک کا تو اس میں اگر کوئی بات بن گئی تو ممکن عارف الوی صاحب ہی کنٹینیو کریں اثر وائز وہ چلے جائیں گے اور اب جو بیسٹ کیا ہو سکتا تھا عارف الوی صاحب کے لیے کہ وہ ڈٹ جاتے وہ کھڑے ہو جاتے جس کا امکان ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ موجود ہے لیکن اس کی چانسز بہت کم ہیں برحال یہ صورتحال ابھی واضح ہو جائے گی اگلے کچھ روز کے اندر اندر عارف الوی صاحب کے لیے ذاتی طور پر جتنا ہماری ان سے ملاقاتیں ہوئی ہے ان سے سیٹنگ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس گھٹن زدہ محول میں شاید ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کام کرنا وہ کبھی بھی عمران خان کو چھوڑ کر اپنی صدارت کو پریفر کرنے والے انسان نہیں ہے برحال اب کیا ہوگا یہ واضح ہو جائے گا اگلے کچھ دن کے اندر اندر اور جو اسطیفے کی جہاں تک بات ہے یہ بھی کریڈبل لوگ یہ بتا رہے ہیں بلکہ ایک سورس نے یہ بات بتائی ہے کہ الوی صاحب سے اسطیفے کے اوپر دستخط کروا لیے گئے ہیں اچھا یہ میں نے پوچھا کہ اسطیفہ صدر کس کو دیتا ہے کیا صدر کے اسطیفے کے لیے کوئی کسی کی ایکسپٹنس چاہیے ہوتی ہے تو بتایا یہ جارہ جی کے صدر کا اسطیفہ جو ہے وہ سیلف ایگزیکشنری ہوتا ہے وہ خود اس کے اوپر خود بخود عمل درامت ہو جاتا ہے اس کے لیے کسی کی کنسنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو لکھتے ہیں اور وہ بزاتے خود ایک طرح کا جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے تو اب یہ اس کے بعد کیا ہوگا چیئرمنٹ سینٹ آئیں گے قائم مقام صدر آئیں گے یہ ایک مسئلہ برحال ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ الوی صاحب کے لیے مشکل ضرور ہے اس آفیس کے اندر اب کنٹینیو کرنا اب بات کرتے ہیں حالات کی حسن عیوب نے ایک خبر دیا ان کے کلپ وائرل ہو رہا ہے گروپس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ پندرہ سپٹمبر کے بعد سختی آئے گی اور اتنی سختی آئے گی کہ لوگ قیامتیں کبرا یاد کریں گے اور آنے والے دنوں میں اتنی سختی آئے گی کہ اتنی اتنی سختی کا ہم نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا اور پندرہ سپٹمبر کے بعد یہ سختی آئے گی اور میں نے یہ پھر سوچنے شروع کیا کہ یہ جو ان کا یہ جو کلپ ہے یہ اگر اس میں وہ یہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ پندرہ سپٹمبر کے بعد جو سختی آئے گی تو یہ کس کے لیے سختی آ سکتی ہے اور پندرہ سپٹمبر ہی کیوں کیا اس کا کوئی تحلق عمرتہ بنیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا تو ظاہر ہے این ممکن ہے کہ یہ عمرتہ بنیال صاحب کی ہی وہ بات کر رہے ہیں اگر ان کی بات نہیں بھی کر رہے تو بھی اسی کیا قیامت ہے جو ابھی تک آئی نہیں ہے جو اس کے بعد آنی ہے ایک بات تو یہ اگر اس کو عمرتہ بنیال صاحب کے پرسپیکٹیو میں بھی آپ دیکھیں تو عمرتہ بنیال صاحب کے ہوتے ہوئے بھی ایسا کیا کم ہے جو ابھی تک نہیں ہو سکا ایک سوال یہ بھی ہے اور دوسرا یہ سوال ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا کون سا کوئی فیراؤن آ جائے گا نیچے اتر کے جو اتنی تباہی پھیر دے گا کہ لوگ قیامت کو بھول جائیں گے لوگ زیاؤل حق کو بھول جائیں گے تو بنیادی طور پر یہ اس کا پھر یہ مطلب لیا جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی جو کہ آبیئس ہے کہ ایک سکرپٹ کے تحت ہو رہا ہے جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جس طرح سے وفادارین جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہیں تو یہ جو اتساب کا عمل ہے یہ انصاف کا نظام ہے اس کو پھر مشکوق بنا دیتے ہیں اس طرح کے دعوے جب کیے جاتے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں بعد اتنا بھونچال آ جائے گا تو پھر اس کا یہ مطلب آپ یہ پوچھا جائے کہ بھئی یہ جو ریاستی زمامے کا آ رہی ہے اس کا مطلب یہ مزاق ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پھر جو فیصلے ہوئے ہیں وہی ہونے چاہیے وہی اگزیکیوٹ ہونے چاہیے پھر سب کچھ اسی طرح سے چلنا چاہیے اور پھر یہ نمائش کس بات کے کہ یہ سپریم کورٹ ہے یہ کازی فائی جیسا صاحب ہیں میں آپ کے ایک بات بتاؤں کہ جہاں تک میں کازی فائی جیسا صاحب کو جانتا ہوں وہ ایسے جج نہیں ہے کہ وہ کسی منصوبے کا حصہ بن سکیں ابھی تک یہ میری ایک جو ہے وہ وشفل تھنکنگ ہے ان کے لیے کہ میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کازی صاحب جو ہے وہ بڑے انڈیپنڈنٹ جج ہوں گے گو کہ یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ نون لی کے اپنے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کازی صاحب آئیں گے ہمیں انصاف ملنا شروع ہوگا نواز شریف آ جائیں گے ان کے مسائل ختم ہو جائیں گے اور ابھی بھی ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ نواز شریف اس لیے پاکستانی آ رہا ہے کہ ان کا عمر عطابنیال کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے عمر عطابنیال اس دیور نواز شریف کے رستے کے لیے کسی صورت بھی ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہاں ان کے آنے سے صرف ایک جو ہے وہ بات ایک بیانی ہے اور میں یہ سوچ رہوں کہ اس کے بعد جب بندیال سب چلے جائیں گے تو وہ کس طرح سے کوئی نیا بیانیاں تراشیں گے اور اس کے بعد بھی نواز شریف آسانی سے نہیں آسکیں گے بہرحال یہ جو بات ہو رہی ہے ابھی کہ بہت سخت وقت آنے والا ہے اور اس وقت میں لوگ سب کچھ بھول جائیں گے اگین یہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے کہ کیا ایسا ہوگا اور کیوں ایسا ہوگا ایک بات تو چلیں نو مہی کی حد تک تو بات ٹھیک ہے نو مہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس کے لیے بہت کچھ ہو گیا ہے اور ابھی بھی اس کے زیل میں بہت کچھ ہونا ہے لیکن پندرہ سپتمبر کے بعد ایسا کیا ہونا ہے یہ جو سوال ہے نا بزاتے خود اس تمام اعتصاب کے عمل کو مشکوک بنا رہتا ہے جب اسے اسے ٹاؤٹوں کے ذریعے یہ خبریں جو ہے وہ لیک کروائی جاتی ہیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ